دھوبیوں کی آبادی تھی، جمنا گھاٹ پر آباد تھی، بستی کا نام تھا پوریا، کوئی سو گھر تھے پوری بستی میں، بوڑے شخص کا نام راگو تھا، بیٹی کا نام ناتھو اور لڑکی کا نام جانکی ناتھو، گھاٹ پر چھٹو رام کر رہا تھا کہ میں بہتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا اور اس نے مجھے نکال لیا، جانکی کی نگرانی میں پیٹ پر لات کر مجھے اپنے جھوپڑے میں لے آیا کچھ فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں سے یہ لوگ بیل گاڑیوں پر گھروں کے کپڑے دھونے لاتے تھے اور پھر وقت پر انہیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے سادہ سی زندگی، جو روکھا سوکھا ملا کھالیا اور خوش، سادگی کی حد یہ تھی کہ مجھ سے میرا نام تک نہ پوچھا اور ناتھو نے مجھے ٹیسو کہا تو سب اس نام سے پکارنے لگے یہ بستی بڑی اچھی لگی تھی، میں یہاں رہنے لگا، کہاں جاتا، کیا طلب کرتا، جو مانگا وہ گناہ بن گیا اور اب یہ سوچا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، جو ملے گا قبول کرلوں گا بھول جاؤں گا سب کو، کوئی فائدہ نہیں کسی کو یاد کرنے سے، وہ بھی مجھے بھول گئے ہوں گے، سبر کر لیا ہوگا مجھ پر خدا کرے محمود اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، خدا کرے اس کا ماباپ سے رابطہ ہو جائے، خدا کرے میری بہن شمسہ اپنا مستقبل پالے میں تو ان کا قاتل تھا، اب کیا کروں ان کے پاس جا کر، جو چھن گیا تھا وہ نہیں ملا تھا آہ، جب بھی وقت ملتا، جب دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہوتا تو قبلہ روح کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ لیتا، پھر سجدے میں چلا جاتا لیکن جو چھن گیا تھا یاد نہ آتا، ایسے لمحوں میں ذہن سو جاتا تھا راگو بھابا میں کپڑے دھوں گا، کہے بٹوا اس بستی میں رہوں گا میں، رہو بٹوا تمہارا کھاتا رہوں، سو کہے ٹھیک تو کہے ہیں کاکا، دھئی مٹی ہو جائے گی کام کرنے دے سے ناثو نے کہا اور وہ میرا اصطاد بن گیا میں اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگا، اس کا کام بڑھ گیا تھا ایک دن جانکی نے شرماتے ہوئے کہا، کچھ معلوم ہی ٹیسوا کیا، کاکا اور بھئیہ ہمارے بیعہ کی بات کر رہے تھے کاکا کہہ رہا تھا، چھوڑا، بڑیا ہے، کام بھی کرے ہے جانکی کے ساتھ پھیلے کرا دے اس کے، چوکھا رہے گا میرے ہاتھ رک گئے، میں عجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا جانکی مجھے اچھی لگتی تھی اور اس کی قربت سے ایک نشہ تچھایا رہتا تھا مجھ پر وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے چاہتی تھی جس کا صاف اظہار ہو رہا تھا مگر وہ میری ہم مذہب نہیں تھی، کچھ بھی تھا مجھے اپنا نام یاد تھا، اپنا مذہب یاد تھا اور مجھے اس سے بہت محبت تھی جو کچھ بھی مجھ سے چھن گیا تھا وہ میری بدقسمتی تھی لیکن باقی سب؟ کیا؟ کیا خود کو بھول لیا ہوں؟ کیا؟ جانکی نے کہا؟ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں جانکی؟ اپنے یاد آ رہے ہوں گے؟ ہاں، سب کچھ بھولا دوں گی تجھے، سب کچھ میں نے کوئی جواب نہیں دیا مگر میں بہت بے چین ہو گیا تھا اس رات میں بہت بے کل تھا ساری رات بے کلی میں گزری صبح کا اٹھا رات کی بے چینی کسی طرح دور نہیں ہو رہی تھی ایک گوشہ تلاش کیا اور بے کسی سے کھڑا ہو گیا ہاتھ بان لیے پھر سجدے میں گر گیا بہت دیر گزر گئی چہرہ آسوں سے بھیگا ہوا تھا اٹھا تو ناتو پر نظر پڑی وہ اچمبے سے مجھے گھور رہا تھا اس کے موں سے سرسراتی آواز نکلی کیا تو مسلمان ہے؟ پورا وجود مجسم آواز بن گیا روان روان پکارنے لگا ہاں، ہاں اور یہ کہتے ہوئے جو سکون ملا تھا اس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے نہیں تھے یہ الفاظ میری گمشدہ بینائی تھے مسلمان ہے تو؟ ناتو نے اس بار کڑک کر پوچھا ہاں، میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں نے عجیب سی کیفت میں کہا ہم کا دھوکہ کاہے دیت رہے تھے ہمارے سامنے ٹیسو کاہے بنے رہے نہیں ناتو، نہیں میں کچھ نہیں بنا میں تو مسیبت کا مارا ہوں ناتو، میں نے تو میں نے تو ہماری بہنیاں سے بیعہ کنے لگاتا تھے ارے، ہم سب کی آنکھن ماں دھول چھوک رہے رہے ناتو، تم لوگوں نے مجھے جمنا سے اس وقت نکالا جب میں بے ہوش تھا میں تو خود اپنے زندگی ختم کرنے کے لئے دریہ میں گرا تھا میں کسی اور کو اپنے زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں تمہیں معلوم ہے ناتو تم جانتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کل جانکی نے مجھے بتایا کہ تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو میں ایسا کبھی نہیں کرتا اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو میں کبھی دھوکہ نہ دیتا اگر میں تمہیں حقیقت نہ بتاتا تو کم از کم یہاں سے چلا جاتا اور جانکی سے بیانہ کرتا کبھی نہیں ناتو کبھی نہیں ناتو میرا چہرہ دیکھتا رہا وہ ان سچائیوں پر غور کر رہا تھا بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی اس نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا بڑی بکٹ بات ہو گئی ہے ریٹسوان جانکی تیرے سپنے دیکھن لاغی رہے اس نے اپنی سکھیاں کو بتا دیا ہے اب بعد برادری ماں نکل جئی ہے تو ہم پر کرپا کر بیرا کرپا کر ہم پر تو یہاں سے چلا جا چھپ چاپ چلا جا سب سوچیں گے کہ تے بھاگ گیا ہم کہہ دوئیے کہ تے ہمارے روپے لے کے بھاگ گیا ہماری عجت بچی جائی ہے لوگ دکا بھورا بھولا کہہ کر کھاموس ہو جائی ہے تیرا کچھ نہ بگڑے گا ہماری مان لے ہماری عجت بچا لے بیرا ناتو نے ہاتھ جوڑ لیے میں جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں ناتو میرے بھائی تیری عزت میری زندگی سے زیادہ پیاری ہے ابھی چلا جاتا ہوں میں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے میں نے اس کے جڑوے ہاتھ الگ کیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور وہ اپنی جگہ سا پہ کھڑا رہ گیا میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا بستی بہت چھوٹی تھی میں آخری مکان سے بھی گزر گیا آگے کھیت بکھرے ہوئے تھے اک کا دک کا لوگ نظر آ رہے تھے کسی نے توجہ نہیں دی میں نے رفتار تیز رکھی کسی رخ کا تائیون نہیں کیا تھا رخ کدھر کرتا کہاں جاتا بس چل پڑا تھا ناتو اور دوسرے دھو بھی کسی بستی کا تذکرہ کرتے تھے کہتے تھے کہ کوئی بڑا شہر ہے جہاں سے وہ کپڑے لاتے ہیں اور دھو کر ان کے مالکوں کو پہنچا دیتے ہیں مگر میں نے کبھی اس شہر کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا چلتا رہا اس وقت صرف ناتو رام کی عزت پیشے نگاہتی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اب ویران جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا درق نز آ رہے تھے پرندے پرواز کر رہے تھے آسمان شفاف تھا دھوپ پھیلی ہوئی تھی جب پیروں نے جواب دے دیا تو ایک درق کے نیچے پناہ لی اور زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی نین تو نہیں آئی تھی البتہ نقاحات نے غنود کی تاری کر دی تھی بدن کو سکون ملا پچھلے کچھ دن آرام سے گزرے تھے اس لئے برداشت کی قوت میں کمی نہیں ہوئی تھی سورج ڈھلے اٹھا اور پھر چل پڑا شام جھلک آئی تھی اور پھر میں نے ایک سیاہ رنگ کی ایک امارت دیکھی ٹوٹی دیواریں بکھلی ہوئی زمینوں پر دھیر ایک بڑا سا گمبت قدم اسی جانب بڑھ گئے کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا کوئی قدیم مسجد تھی سیڑھیوں تک سلامت نہیں تھی بڑا سا سہن تھا جو میری طرح ادھڑا ہوا تھا چاروں طرف پتے بکھرے ہوئے تھے دل میں عقیدت کا ایک جذبہ ابر آیا پیار ابر آیا یہ سب مجھ سے روٹے ہوئے تھے گناہگار تو تھا میں لیکن مجھے پیار تھا اس سے اس احساس سے پیار تھا کہ میں مسلمان ہوں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ سہن صاف کرتا قمیز اتاری اور سہن کے صفائی میں مصروف ہو گیا مسیح و عریض سہن کو صاف کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی سوکے پتے سمیٹ کر میں نے مزد کے پچھلے حصے میں پھینکے اور وہاں ایسے پتوں کے امبار دے کر حیران رہ گیا یوں لگا جیسے کوئی باقائدگی سے سہن صاف کر کے پتے یہاں پھیکتا ہو نہ جانے کون کچھ سمجھ میں نہیں آیا زیادہ غور بھی نہیں کیا اب کوئی کام نہیں تھا سیڑھیوں کے پاس آ کر ایک جگہ صاف کی اور لیڑ گیا بھوک لگ رہی تھی دن بھر پیاس کے شدت بھی رہی تھی کہیں سے پانی بھی نہیں پیا تھا بس چلتا رہا اور یہاں آ کر اس مجد کے پاس کام میں مصروف ہو گیا تھا بھوک پیاس بے شک تھی لیکن اسے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا تھا لیٹے لیٹے ایک بار پھر غنودگی کیسی کیفتاری ہو گئی تھی اور شاید سو گیا کچھ آہٹیں سنائی دی شاید ان آہٹوں سے نہیں جا گا تھا بلکہ کسی نے پاؤں پکڑ کر جھنجوڑا بھی تھا چونک پڑا ادھر ادھر دیکھا تین چار آدمی نزدیک کھڑے ہوئے تھے چاند نکلا ہوا تھا اور مسجد کا پورا محل روشن تھا ان میں سے ایک نے کہا یہ سونے کی جگہ نہیں ہے میاں صاحب یہاں کیوں سو رہے ہو راستہ ہے گزرگاہ ہے میں ہر بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا اس ورانے میں اس وقت مسجد میں آنے والے کون ہیں جن لوگوں نے مجھے جگایا تھا وہ آگے بڑھ گئے میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا سفیت لباس میں ملووز پاکیزہ نورانی چہرے والے بھزرگ نوجوان اور چھوٹی عمر کے لوگ جوک در جوک مسجد کے جانب آ رہے تھے اور اندر مسجد میں بڑا احتمام تھا میں پرشوک انداز میں آگے بڑھ گیا اس وقت یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے یہ تجسس میرے دل میں جاگ اٹھا تھا لوگ صفے بنا کر بیٹھے تھے میں بھی ایک سمت بیٹھ گیا سامنے ہی ایک ممبر لگایا گیا تھا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا غالبا یہاں آنے والے اپنے ساتھ لائے تھے میں نے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آدمی سے جس کی داری سیحتی اور رنگ سفیتا مدم لہجے میں پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا درس کیا تم درس میں شرکت کے لیے نہیں آئے ہو میں نے نا سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی تھی پھر میں نے اس مومبر شخص کو دیکھا ٹکنوں تک چوغہ پہنا ہوا تھا سر پر سفید آمامہ تھا بھراغ سفید داڑی جو سینے تک لٹکی ہوئی تھی بھویں تک سفید تھی وہ ممبر کی طرف بڑھے اور پھر ممبر پر جا بیٹھے اس کے بعد انہوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا اور سب نے بلند آواز میں جواب دیا اور ممبر بزرگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تو مسجد پوری بھری ہوئی ہے سب ہی آگئے ہیں جی امام صاحب آج ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ہے ایک شخص نے کہا کیا ہمارے آنے سے پہلے کسی نے مسجد کا سہن صاف کر دیا ہے جب ہم یہاں پہنچے تو سہن صاف ملا تھا ہوگا کوئی بندہ خدا خدا کے بندے کہاں موجود نہیں ہوتے ایک اجنبی شخص کو ہمیں سٹیڈیوں کے پاس پڑے پایا سو رہا تھا غالباً اسی شخص نے سہن صاف کیا ہوگا کہاں ہے وہ جن بزرگ کو امام صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کسی کے بتائے بغیر ان کی نگاہیں میرے جانب اڑ گئیں فاصلہ کافی تھا مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آگے بڑھی اور مجھ تک پہنچ گئی ہو اس روشنی نے میرا آہاتہ کر لیا تھا اور اس کے بعد مجھے امام صاحب کی گونجدار آواز سنائی دی آگے آؤ کون ہو تم مجھے یوں لگا جیسے کچھ نہ دیتا ہاتھوں نے میری بغنوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہو قدم بھی خود بخود آگے بڑھے تھے درمیان میں آنے والوں نے مجھے امام صاحب تک پہنچنے کا راستہ دے دیا تھا میں وہاں تک پہنچ گیا تھا جو ہی امام صاحب کے قریب پہنچا انہوں نے امام کا لٹکتا ہوا حصہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ناک پہ رکھ لیا پیشانی پہ ناغواری کی شکنیں نامدار ہو گئیں تھیں انہوں نے کڑی نگاؤں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی امام صاحب کہنے لگے کیا تُو نے اس مسجد کا سہن صاف کیا تھا میرے موز سے تو آواز نہ نگا سکی البتہ گردن ہل گئی تھی کیا تجھے علم نہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے میں نے امام صاحب کو دیکھا ان کی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئیں تھیں میری آنکھوں میں نجانے کیا کیفیات تھی وہ چونک کر بولے مسلمان ہے تُو ہاں ہاں میرے حرق سے جیسے رکی ہوئی بے شمار آوازیں نکل گئیں مگر تیرے جسم سے تو بدبو اٹھ رہی ہے ایک ایسی بدبو جو کبھی کسی مسلمان کے جسم میں نہیں ہوتی ایسا کیسے ہوا نہیں نوجوان تُو صاحب ایمان نہیں ہے یہ بدبو جو تیرے بدن سے اٹھ رہی ہے کسی ایمان والے کے جسم سے نہیں اٹھ سکتی یہ تو یہ تو غلازت کی بدبو ہے گندی بو ہے براہ کرم سہن سے باہر نکل جا یہاں در سے الہی ہوگا اور اس کے بعد نماز تحجر تو جیسے کسی بے ایمان شخص کا جگہ نہیں دے سکتے براہ کرم باہر نکل جا اس سے پہلے کہ تجھے مزجد کے سہن کو ناپاک کرنے کی سزا دی جائے یہ سزا تجھے صرف اس لئے نہیں دی جائے گی کہ تُو نے کسی بھی جذبے کے تحت سہی سہن مزجد کو صاف کیا ہے مگر تجھے اپنے درمیان جگہ نہیں دیں گے ہم میں بلک بلک کر رو پڑا میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا سارے زمانے کا ٹھکرایا ہوا ہوں میں ایک بدنصیب انسان ہوں مجھے سہارا چاہیے میں قصروار ہوں لاکھوں گناہ کیے میں نے تائب ہو رہا ہوں میری مدد کرو خدا کیلئے میری مدد کرو تمام لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے کسی نے چیخ کر کہا اس ملہد کو دھکے دے کر مزجد سے بہاں نکال دو اس بدنما شخص کو مزجد میں داخل ہونے کی سزا دو آخر یہاں آیا ہی کیوں ہے نکالو اسے امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا امان والوں جیسی باتیں کرو جو کچھ بھی ہے اس نے کوئی دشمنی نہیں کی ہے بھولے سے اگر خدا کے گھر میں داخل ہو گیا ہے تو خدا کے گھر سے اسے دھکے دے کر نہیں نکالا جا سکتا کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ چاروں طرف سناٹا چھا گیا لوگ خاموش ہو گئے کسی کے موں سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلی تھی امام صاحب نے کہا اور تو کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے مگر کیا یہ بتا سکے گا یہ بدبو تیرے جسم میں کیسے داخل ہوئی یہ میرے گناہوں کا پھل ہے یہ میرے گناہوں کا پھل ہے میری مدد کرو میری مدد کرو میں گڑ گڑا کر بولا گناہوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مگر یہ کیسا گناہ ہے جس سے تیرے جسم میں کفر کی بدبو پھیل گئی ہے خدا کے لیے ہمارے ان لامہات کو ضائع نہ کر ہم نے اپنے طور پر جو انتظام کیا ہے اور جس مقصد کیلئے کیا ہے ہمیں اس کی تکمیل کرنے دے تو باہر جا تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے جب بھی بارگاہے ایزی میں تیری توبہ قبول ہو گئی تجھے تیری مشکلات کا حل مل جائے گا لیکن تو یہاں سے جا یہاں سے چلا جا فوراں چلا جا ہم اپنی عبادت میں تیری مداخلت پسند نہیں کرتے اسے راستہ دو امام صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے ان کے درمیان جگہ نہیں ملے گی پھر یہاں رکنا بے مقصد ہی ہے نڈھال اور مزمہن قدموں سے وہاں سے واپس پلٹا تو امام صاحب نے کہا سیدھے راستہ پر چلے جانا کافی دور جا کر تجھے ایک درق نظر آئے گا اس درق میں پھل ہوں گے ان پھلوں سے تُو اپنی شکم سیری کر سکتا ہے بس اس سے زیادہ اور کوئی تیری مدد نہیں کی جا سکتی میں نے کچھ نہ سنا نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے دل میں آ رہے تھے جو کچھ ہوا تھا اس پر وہ غور بھی نہیں کر پا رہا تھا بس یہ احساس تھا کہ میرے جسم میں ایک ایسی بو اٹھنے لگی ہے جو کسی مسلمان کے جسم میں کبھی نہیں پیدا ہوتی اور اس بو کی وجہ میں جانتا تھا بھولیا چرنے میرے وجود میں کفر اتار دیا تھا یہ کفر میرے دل پر تو اثر انداز نہیں کر سکتا تھا میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن جسم غلیظ ہو گیا تھا اور بقول امام صاحب اس جسم سے وہ بو اٹھ رہی تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی آہ جو کچھ ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کافی حد تک میرا ہی قصور ہے بلکہ قصور میرا ہی ہے بلا شبہ انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھول جاتا ہے اپنے آپ کو کھو جاتا ہے لیکن ایک لامہ صرف ایک لامہ ایسا آتا ہے جس کے بعد ساری عمر کی توبہ بھی ناکافی ثابت ہوتی ہے جو ہو گیا تھا سو ہو گیا بے عزت کر کے ہر جگہ سے نکالا جا رہا تھا پوری عبستی سے بھی اور اب اس مسجد سے بھی آہ یہ سب کچھ میرے لیے ازہد ضروری تھا گناہوں کی سزا میں جس قدر تظلیل ہو کم ہے وہاں سے بھی چل پڑا کوئی منزل تو تھی ہی نہیں بس چلتا رہا اور پھر کسی شہری عبادی کے اثار نظر آئے تھے اجالہ پھیل رہا تھا قدم اس طرح بڑھ گئے تھے بستی کے پہلے مکان سے سنکھ بجنے کی آواز سنائی دی اس کے بعد پیتل کا گھنٹا کئی بار بجا اور پھر ایک موٹی بھدی آواز سنائی دی جسم میں جب تک رو رہی جسم برقرار رہا رو جسم سے نکل گئی تو بس مٹی کا بدن رہ گیا اور جب تک چراغ میں تیل رہتا ہے چراغ جلتا رہتا ہے تیل ختم ہوا چراغ کی بتی جل گئی تب بھی اس روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے بجن کی ان الفاظ نے ذہن کے نجانے کون سے گوشوں کو چھولیا تھا دیر تک وہیں کھڑا ان الفاظ پر غور کر رہا تھا جب گردن گھومائی تو اوپر سے برہانہ جسم کے مالک دھوتی باندے ہوئے تھے ماتے پہ تلک لگائے ایک بھاری بدن کے شخص کو دیکھا چہرے پہ شوخی سے چھائی ہوئی تھی دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مجھے گھور رہا تھا مجھ سے نگاہ ملی تو گردن مٹکا ہے وہ بولا آج بھی رہ گئے مہاراج آج بھی کامیابی نہیں ہوئی تمہیں جی میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا بھینس کھولنے آئے تھے نا پندیت کاشی رام کی ارے بہت دن سے تم ہماری بھینس کی تاک میں ہو اور ہم تمہاری تاک میں آج ملاب ہو ہی گیا ارے دیا کرو مہاراج دیا کرو غریب آدمی ہے اس بھینس کے علاوہ اس سنسار میں اپنا کوئی نہیں ہے ارے اسی کے دودھ پر اپنا جیون گزار رہے ہیں کیا کرو گے اسے لے جا کر مجھے ہسی آگئی میں نے آہستہ سے کہا نہیں پندیت جی میں نے تو آپ کی بھینس دیکھی بھی نہیں بھلا اسے چرانے کا خیال کیسے آسکتا ہے میرے دل میں تو پھر کیا یہاں پوجہ کر رہے ہو وہ کھڑے ہوئے وہ کسی قدر تنزیہ لہجے میں بولا آپ بھجن گا رہے تھے بھئیہ ایسے کیوں کھڑے ہو گا جیسے بھینس چرانے آئے ہو آو آو ہم تمہیں اور بھی بہت سارے بھجن سنائیں گے ایک تم ہو کہ ہمارا بھجن سن کر چلتے چلتے رک گئے ہو اور ایک وہ ہے وہ کہتی ہے کہ بھینس کی اور ہماری آواز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے درہا آو بتاؤ اسے کیسا بھجن گاتے ہیں ہم اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور آہاتے سے اندر لے گیا چھوٹا سا مکان تھا بڑا سا دروازہ اسی چھوڑے سے آہاتے کے ایک گوشے میں بھینس بندی ہوئی تھی اور اس کے آگے کھانے پینے کا سمان پڑا ہوا تھا ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی جہلنگا چارپائی جو بیٹھنے کے لیے تھی اور کاشی رام جی نے مجھے اسی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر پتھر سے بنی ہوئی ایک سل پر بیٹھ گر اور اس کے بعد انہوں نے لہک لہک کر پھر سے اپنا بھجن گانا شروع کر دیا کافی زوردار آواز میں گا رہے تھے کہ آواز میں ذرا برابر دلکشی نہیں تھی لیکن بول مرس کر دینے والے تھے پھر کاشی رام جی اس وقت چپ ہوئے جب اندر سے ایک دھار سنائی دی کسے پکڑ لائے ہو تم صبح ہی صبح اور کیوں بھینس کی طرح ڈاکارتے جا رہے ہو میں کہتی ہوں تمہاری کھپڑی بلکل ہی خراب ہو گئی ہے ارے تو کون ہے رے میں نے اور کاشی رام دونوں نے ہی چوک کر اس بھیانک آواز کو سنا اور گردن موڑ کر دیکھا تھا چہرہ تو اتنا بھیانک نہیں تھا لیکن آواز اور جسامت خواہدہ کرنے والی تھی سفید دھوتی باندھیں ماتھے پر ترک لگائے آنکھیں نکالے کھڑی وہ ہم کو دونوں کو گھور رہی تھی کاشی رام اچھل کر کھڑے ہو گئے اور خاتون آگے بڑھ کر ہمارے سامنے پہنچ گئی پھر ایک پوز بنا کر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے بولی یہ تم دونوں صبح صبح کیا کر رہے ہو پھر 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 پھر